in the name of allah who is the most beneficial and the most merciful i hope that you are in a good best health and spirit جس اس میں عبد الرحمان کی آسانی بات کریں گے llb یعنی کہ law کے بارے میں اور ایسا law جو کہ classes کے بغیر ہے physical classes کے بغیر ہے classes کے بغیر نہیں online classes کے ساتھ but physical classes کے بغیر ایک ایسا law college اور ایک ایسی study کی بارے میں مدیسس کرنے جا رہا ہوں جو کہ پورے پاکستان کے لیے ہے سارے پاکستان کے طلبات جنہوں نے intermediate کیا ہوا ہے وہ intermediate میں 45% marks ہیں اور لیٹ کلیر ہے یہاں لیٹ اگر دیا ہوگا ہے اور اگر پچاس marks score کی ہیں تو یہ ویڈیو آتے ہیں میرے دوستو جب آپ اس college پر بات کرنے لگا ہوں اس college کی میں جو seats ہوتی ہیں 100 seats vzu سے 100 seats اسلامیہ یونیورسٹی سے جو کول بنتی ہیں 200 seats اور یہ میں دوبارہ ویڈیو میں کل بھی ویڈیو ایک آئی تھی آج میں اس کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی طلبہ کی کچھ queries ہیں جو کہ ابھی تک دھنا وہ مائنٹ کلیر نہیں ہوا تو اس لیے میں دوبارہ سی ویڈیو بنا رہا ہوں college آپ اس کو سکرین کو پر آپ اس کے لیٹرز ویڈیو دیکھ لیں گے یہ اپروو ہوتا ہے دیکھیں college HEC سے اپروو نہیں ہوتا نمبر ایک college اپروو college کی ایفیلیشن ہوتی ہے یونیورسٹی کے ساتھ یونیورسٹی ایفیلیٹڈ ہوتی ہے HEC کے ساتھ ٹھیک ہے جس طرح مثال لیتے ہیں یونیورسٹی اف لہور یہ ایفیلیٹڈ ہے HEC سے اب کوئی college اگر کھلتا ہے تو وہ HEC سے ایفیلیشن نہیں لے گا HEC سے صرف ڈگری کو اپروو کرتا ہے جو college ایفیلیٹ کرتا ہے وہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹ کرتا ہے اب جس college پر میں میں بات کر رہا ہوں وہ college ایفیلیٹ ہے اپنا اسلامیہ ایفیلیٹی سے اور بیزیڈیو سے اور بیزیڈیو اور اسلامیہ ایفیلیٹی ہیں میں نے دیا ہے اب باتا یہ private law نہیں regular law ہے اس میں صرف private میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ آپ گھر بیٹ کے law کرتے ہیں کلاسیز آپ کو zoom app ملتی ہیں zoom app جتنی بھی classes ہوتی تھی آن لین covid میں یا جتنی بھی online classes ہوتی ہیں وہ zoom app پر ہوتی ہیں تو classes ہوتی ہیں zoom app پر ٹھیک ہے وہ طلبہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بزنس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بزنس کروں یا کلاسیز رہنے جاؤں بزنس کروں یا میری سمالوں ایسے وہ ساری بچیاں ہیں جو یہ سمجھ سیئے ہیں کہ جن کو علاؤ نہیں ہے باہر جانا تو وہ گھر بیٹ کے law کر سکتے ہیں اس میں procedure بڑا سادھا ہے اس کی وہ ہی ورث ہے جو کہ ایک یونیورسٹی پنجاب سٹوڈنٹ کی ڈگری کی ورث ہے آپ یہ private ڈگری نہیں ہیں یہ ڈگری جو ہے وہ گورنمنٹ ڈگری ہے یہ ایک official ڈگری ہے پرائیوٹ جس کی کالیج نے اور یہ کالیج کو بھی مینیج اس بارے میں میں نے ان کو اجاغت کیا تھا کہ بہت ساری ایسے مارے طلب پاکستان میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تعلیم مسئل نہیں کر سکتی آپ نے جتنے بھی لیکچر سنے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو اب تک جو علم ڈیرور کیا ہے وہ میرے خیال سے آپ کو اس کالیج میں جو کالیج ہوتی ہیں وہ میرے انڈر دی جاتی ہیں میں خود کلاس لیتا ہوں اس میں اپلائے کس نہ کرنا ہے اس کو اپلائے کرنے کے لیے نمبر ایک دور درسیپشن میں نمبر موجود ہے میرا نہیں ہے میرا ایڈمن کا نمبر موجود ہے اس مان کا دوسری چیز ایک لنک ہے اس لنک کو آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ریجسٹرشن فارم کھل جائے گا اس میں آپ کی کچھ پرائم انفرمیشن بیسک انفرمیشن آپ دینی ہو گی جس میں آپ کا نام ہو سکتا آپ پس نیسی ہو سکتا آپ پھول نمبر ہو سکتا ہے تو چیزیں آپ فیل کرنے کے اب دور حیمان یعنیز خود کال کرے گا جو آپ بیٹا فیل کریں گے کوئی کیا کرنا آپ کی انٹر میں کم اس کم 495 مارک ہو کم اس کم اس بیٹا رہا رہا مارک پچاس بیسر مارک 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 اب آپ ایڈمیشن ہوگا آپ کلی دوکمنٹ چاہیے ہوتے ہوں ہم بیٹا 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 فادر مارک مارک اگ مارک Ir کم میں سوال سن Premier کے سال ساز س educating پانچ سال کا law ہے جو l Lei جو س how Sadhguru ساتھ فکس ہوگی پانچ ساتھ فیس وہ ہی چلے گی ایک لاکھ بیس ہزار فیس ہے ہاں اگر آپ کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے آپ کم کر رہتے ہیں آپ جتنے میں بھی کم کروا لیتے ہیں وہ ہی فیس پانچ سال چلے گی بیس ہزار جو ریجسٹریشن فیس ہے یہ آپ نے ون ٹائم بیکنے ہوتی ہے پانچ سال کے اندر اب یہ ادارہ کام میں واقع ہے دو ادارے ہیں مارے اواز ایک ویہاری میں واقع ہے لہورسی کے دو گھنڈے کا راستہ ہے ایک ہے بھوڑے والا بھوڑے والا ہے ملتان میں اگره اگرہ اگرہ ہمارا بھوڑے والا میں ملتان جو اپلیٹیڈ لوگ ہیں جہوں ملتان میلے کالج میں بھوڑے والا میں لے سکتے ہیں جو ویہاری میں ہیں یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اب سر میں تو رہتا ہوں فیس آباد میں میں گیا کروں گا جہاں کروں گی مجھے ایک سوال آیا کہ سر میں آ سکتا ہوں یا اپنی مدر کو بھی لے کے آ سکتا ہوں آپ نے رہنا ہے تو آپ پادر کو لے کے آ جائیں کسی اور کو بھی لے کے آ جائیں یہ ایشیو نہیں ہے یہ ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے ہمارے دار کو یہ چیزیں پروائیٹ کرے گا آپ کو ریزنسی پروائیٹ کریں گے کلاسی جو ہوں گی وہ آن لائن ہوں گی یہ سارا پروسیجر ہے میں نے اپنا لوکیشن بتا دی بڑے والا میں اور بیہاری میں دو کولیج ہے میں پاس اپنا سامرین انورسی سے اپلیٹیٹ ہے اور ایک بیزی ڈیو سے اپلیٹیٹ ہے یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو میں نے آپ کو فی سیچنز کا بتا دیا ایک لاکھ بیسیدار کی ون ایر کی فیس ہے بیسیدارہ کی ریزیسٹریشن فیس ہے ایج لیمیٹ ڈیس نو ایج لیمیٹ ہاں جن کی ہوتی ہے وہ ایج لیمیٹ ختم کر دی گئی ہے اب پیچھے جو ایج لیمیٹ ختم کر دی گئی ہے یہ سارا پروسیجر ہے یہ سارا پروسیس ہے ہاں دو ہزار بائیس سیشن میں بھی ہمارے پاس کچھ سیٹس اویلیبل ہیں اس میں انمیشن ہو سکتا ہے دو ہزار بائیس میں بھی آپ کروا سکتے ہیں تو یہ سارا معاملہ تھا یہ سارا معجرہ ہے یہ سارا معجرہ ہے جلدی سے میرے ایج لیمیٹ ختم کر سکتے ہیں لنک موجود ہے اس میں آپ نے اپنی انفرمیشن ڈاز بھی دینی ہے وہ اپلیکیشن فرم کا لنکھ ہے جو طلبہ انٹرسٹیڈ ہوں گے جس وہ سب نہیں جو انٹرسٹیڈ ہوں گے صرف وہ اپلیکیشن جو لنکھ کرنے کے وہ آپ نے فیل کرنا ہے عبدالرحمن کو دیجئے اجازت وما لینہ اللہ بلکل بین تینکیو